جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج ہماری کلاس سبارہ ماشاءاللہ سے آپ سب بھی زندہ ہیں اور اچھی حالت میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی کسی بڑی بیماری میں مطلعہ نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں بالحال اور بائیو کی گلاس دینے شروع کرتے ہیں جی بائیو کی گلاس میں آج ہمارے پاس سیلیکشن نمبر تھرڈ ہم ڈسکس کریں گے ایز ریجو میں چپٹر الائیوین ہمارا چل رہا تھا جو کہ بلان کرتا ہے سیکشن اور ہم نے بی گروپ میں ڈسکس کر لیا تھا سیکٹر ایو آیٹ فیکٹر سام ڈسکس کر رہے تھے اور ایو آیٹ فیکٹر میں ہم اپنا فائر تک کی بات تھی وہ آپ سے شیئر کر چکے تھے سوال دیکھ رہے تھے کیا ہم پوچھا توپوگرافی پڑھنا ہے توپوگرافی پڑھنا ہے بلکہ توپوگرافی پڑھنا ہے کل کے لیکچر شو نہیں ہو رہا ہے ہو رہے ہوں گے وہ کوئی مسئلہ مسائلے ہو گئے ہوں گا دیکھ رہنا بھی ہماری آئی ڈی پہ شو نہیں ہو رہا چھا جی تمہاری آئی ڈی پہ شو نہیں ہو رہا وہ میں بھی آئی ڈی والا کو بوٹھ روں گا تو پھر اس کے بعد ہم کل والا لیکچر بھی کروا دیتے ہیں بھی آج کی بات کر لیتے ہیں پھر کل والا مسئلہ بھی آپ کا بھی بات ہوا تو میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ نمبر ہم ایکچول بات کر رہے تھے ابارٹک کمپوننٹس کی اور اس میں پہلی بات ہم کر چکے تھے ہمارے کلائمیڈک فیکٹر میں پانچ ہم نے ڈیپنیشنز اور ویڈنگز لے گئی دی اب ہم دوسری ابارٹک کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں توپوگرافی پڑھنا ہے سٹڈی آف سرفیز سٹرکچر آف ارٹھ اس کالڈ پوگرافی اور اس میں ہمارے تین فیکٹرز انگال ہوتے ہیں توپوگرافی اب ہم جو ارٹھ کا سرفیز ایڈیا جس جگہ پر ہم بیٹھ رہے ہیں کہ روڈ ہے اب روڈ کی بات آپ کر رہے ہیں روڈ ہمارا سرفیز ایڈیا ہے تو وہ سرفیز ایڈیا کی سٹڈی اس کالڈ ٹوگرافی اس میں ہمارا سرفیز ایڈیا ہے ہمارے تین فیکٹرز انگال ہوتے ہیں تین فیکٹرز سب سے پہلا ایڈیٹیو کہ ہم سطح سمندر سے کتنا اوچھیں ایڈیٹیو کیسے بناتے ہیں ایڈیو کو بناتے ہیں ہم سی لیول سے ہم سی لیول سے کتنا اوپر ہیں اور دوسری چیز اگر اوپر ہیں تو پھر نیچے آنے کے لیے سلوپ کیسی ہے بہت زیادہ انگل ہے بہت کم انگل ہے تو یہ بہت بڑا اثر پڑے گا اور تیسری چیز ایکسپوجر کیسا صورت کی روشنی کیسے آ رہی ہے موک کیا اثر ڈالیں ایڈیٹیو اگر ہائی ہو تو ہائی ڈھیٹیو ہائی ڈیوٹ جنرلی ہا ڈوئر ٹیمپریچیا آپ جاتے ہیں سمندر کے اوپر ہوں پہاڑی علاقوں میں مانٹین ایڈی آریاں مری کان ناران تو کیوں جاتے ہیں گرمیوں میں کہ آپ کو وہاں نظر آتا ہے تیمپریچر بڑا تھنڈا ہوں گا جو گرمی ہیں یہاں پاتو بہت محصول تیز اور دون بلائی ہمارے لیے وہ بہت اچھا موسم ہے کچھ گوار موسم ہے تو کتنا ہائی ہوگا اتنے تیمپریچر کم ہوگا اور ہائیر رین پاول کیونکہ تیمپریچر کم ہونے سے بہت سائی چیزیں افیکٹیو ہوتی ہیں موسم ہے موسم ہے بڑھتا ہے ویڈ کا پاور بڑھتا ہے اور پلس مہا پر موجود ہے پلانٹس ہے وہ زیادہ ٹرانسپاریشن اور زیادہ پانی کو بھی ہے ہوا میں ڈال جاتے ہیں تو وہ رین پاول بڑھ جاتا ہے ہوا کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے مول لائٹ اور ایکسپوزر ایجوشن آپ شروع سے قریب ہو گئے ہیں شروع سے قریب سے مراد ہے کہ بہت قریب نہیں ہو گئے لیکن آپ اگر کراچی میں بیٹھیں تو یہ سی لیویل ہے اور اب اگر آپ چار ہزار پانچ ہزار فیڈ پر سے لے گئے ہیں لائک اگر آپ کو بھی گئے ہوئے اپٹ آباد کا اقلاقہ ایک ٹھنڈیاں نہیں کہتے ہیں آٹھ ہزار قدی بن ہے سات ہزار تو ہی اور موسم ہے یعنی اس کے اوپر جب ہم کافی اوپر پہنچیں تو بعد حال آپ کو پھر نیچے نظر آئے گا باقیدہ خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ آگر جانوڈیاں ہونپر ایک ٹھنڈیاں ہوگا، ہوا گورمنٹ لیکن پرویٹلی بھی ہم لوگ یایا کرذیں بدھا ہلا آپ کو نیچے نظر آئے گا کبھی آئی بات ہے جی اس کا مددہ ہے کہ آپ شورت سے قریب ہوگا، آٹھ آزار فیڈ پر سے لے گا کہ تو وہ ایک خوة سے لگا گا اس کی یعنی کی جیفرنٹ ایلتیتیود پر دیفینتلی ہمارے سامنے ایک دائگام جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نو ہزار فیٹ ماؤنٹ افرس جو نو ہزار فیٹ کو ٹچ کرتا ہے کتنا ٹوٹل آٹھ ہزار سمدنگ آٹھ ہزار فیٹ سیون تھاؤزن فیٹ یہ جو ایریا ہے یہ پورا کب پورا بڑھ ہوگا اس کو آئیس کیپ کرتے ہیں اور چھے ہزار سی سات ہزار یہاں بھی بڑھ ہوگی لیکن کچھ ٹائم میں ان دو تین مہینے ایسا ہوگا کہ پانی بن جائے گی اس کے نیچے آپ کے پاس آتا ہے الپائنگ ویڈیو یہاں پر چھوٹے الپائنگ پلانٹس ملیں گے یہ نظر آ رہا ہے ایک کا دکھا کم کونٹیٹی ہوگی پانچ دار سے چھے ہزار میں اور چار ہزار سے پانچ ہزار فیٹ کے دمیان میں جو سب الپائنگ ویڈیو بڑے پلانٹ ہیں درق نہیں ہیں لیکن تین ہزار سے چار ہزار فیٹ کے درمیان آپ کو پانٹیفہ فارسٹ ملے گا اکھانا جنگل چرہوزہ پائنگ ویڈیو یہ درق آپ کو ملیں گے ریڈ ووڈ پل کو بھی یہی ملے گے دو ہزار سے تین ہزار فیٹ کے درمیان آپ کو دکیٹس براؤڈ لیف والے چوڑے پتوں والے پلانٹ ملیں گے اور ایک ہزار سے دو ہزار فیٹ میں آپ کو ایورکین سب ٹروپیکل فوریٹ ان ایریاز میں جو ہیں ہمارے تین ہزار فیٹ چار ہزار فیٹ کے درمیان ان ایریاز میں بارش آپ کو اچھی خاصی ملتی ہے پھر یہ ہمارا گراؤنڈ ایریہ ہے محاصلے کے ہزار فیٹ تک تو وہ رین فوریٹ بھی ہے لیکن جہاں پر فوریسٹ ہوگا وہی رین چاہتا ہے یہ ہمارا ایلٹیٹوٹ ہے اور یہ ایلٹیٹوٹ آپ کو بتاتا ہے ڈائی کے جی پلانٹس کی کونٹیٹی اور قولٹی کیا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں سلوپ کی سٹیپ سلوپ ہے فاسٹ رینیج سٹیپ سلوپ میں خلت کریں آپ پر سامنے پچڑ بھی لیا ہوں تاگہ آپ کو انزاب ہوں یہ ہے اس کی بلکل نیچے جاری کلائم کرنے لوگ لیکن آپ کو یہ پہنری جگہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر پودے گروہ کرنا بڑا مشکل ہے کیوں کہ مشکل ہے فاسٹ ڈرینیج ہے پرسات ہوتی ہے بارش ہوتی ہے بے شکک لیکن پانی یہاں ruptہ نہیں یہ پانی سیدھا نیچے اور نیچے آپ دیکھ رہتے ہیں بیکگراؤن میں یہ فوریسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پانی کیونکہ یہاں نیچے تو بہت ہے لیکن اس سکیپ میں نہیں ہے اس نے یہاں پر پتھرگی جگہ ہے کیوں کیونکہ سوائل تھنر ہو جاتی ہے پانی کو نہیں جمع کر سکتی روک نہیں سکتی یہ بھی اپنے دائیگرام ہے اس لئے یہاں مانٹین ایریا میں عام طور پر زیرو فائٹ ویجیٹیشنی چھوٹے موٹے کوئی جو کم پانی میں اپنے آپ کو سوائل کر سکتے ہیں جن کو آپ زیرو فائٹ کہتے ہیں وہ ان دراروں میں اپنے آپ کو سوائل کر لیتے ہیں یا ان چھوٹے موٹی جگہوں کو اس ایریا میں بڑے درب پانیاں فران نہیں گرو کر سکتے کیونکہ اس کی سٹی بہت زیادہ ہے سلوپ میں پانی نیچے سے زیادہ زیادہ ہے اگر ہم اپنی ارٹھ کی بات کریں زمین کے ٹکڑے کی بائیو سفیر کی تو بائیو سفیر کو ہم نے ہیمی سفیر بنایا ہے ہیمی کسی کہتے ہیں ہیمی سفیر کہتے ہیں ہیمی میس ہوا تھا ہاپ سفیر تو نوارڈن ہیمی سفیر جاؤڈ ہیمی سفیر بنائی ہے ایک ڈال اور سر صبح نہ یا دیگ کر نورڈ Xuان ایش پیر بنائی ہے مسین کےun جو مصورم ایک صورت اس کے پاس زیادہ روشنی سلوک فیس کر رہا ہوں گے بنسبت سالتنہمیس پہ تمہار سلوک کی روشنی کا کم پڑھ لئی ہوں گے یہ دیپینڈ کرتا ہمارے سلوک پر اور سلوک پہ آنے والی روشنی کیسا ویجیٹیشن بنائے گی وہ کم ویجیٹیشن بنا گی جرے آپ اس جاند کریں گے اسی چین کی نیچے جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اچھے فارسٹ آپ ہونے رایی ٹھیک ہے اس پوزر کیسے ہوگی؟ پر تھیڈ ٹوپا گرافی میں ڈیر 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 ایکشن افیق ڈیر ڈیر ایسی ڈیر 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 ایکشنگ ڈیر ڈیرچنے مرک Town ڈیر ڈیر ٹوی ڈیر ایکشنی مرکنیی دنی رکھ ویڈیر ایسی بات آخر سنگ ایکشنگ ڈیر بیو گلی ڈیر ج دنو جو برشاہت لانے والی ہواے ہیں انہوں کی مینو انہوں میں برشاہت بنانے کی سلاحیت ہے برسات بنانے والی ہوا کون ہوگی بارش بناتے والی دائی سی بات ہے جس ہوا کے انتر پانی مویسچر بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے دے گا جب برسات کا ٹائم ہے جیسے بھی ہم نے سنا ہوگا کہ 15 ڈسمبر سے تھنڈ بڑھ جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہی کل سے بارش ہوگی آفتے کو بارش ہوگی ایک پرسپشن دیتے ہیں لیکن وہ آل موسٹ ٹھیک ہو جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو سکلائٹ سے ہم ہوا کا رخ ہوا جو چل رہی ہے ویڈ بھی سکت رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس سے آئیڈیا لگا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ اب کیا ہوگا ٹھیک ہے ڈیریکٹ اکر آ رہی ہے وہ زیادہ رین فال بنائے گی زیادہ پارش کرے گی اور یہ دوسری سائٹ ہے وہاں پارش کرے گا ٹھیک ہے 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 یہ ہمارا ٹھیک ہے 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 � ابائیٹک کا ثرد بار چی کے جی تو ثرد میں ہم دیکھتے depth factors are related with the condition and composition of the soil scientific study is called pediology چی کے تو pediology میں ہم وہاں 246 page نمبر پر pediology کی definition ہے اس کو انڈر لائن کے لئے pediogenesis لکھاوا ہے last میں پیڑگراب کے اس کو انڈر لائن کر لیجے گا پیڑالوجی دراصل کیا ہوتی ہے پیڑالوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس زمین کی condition کیا ہے وہ زمین کی کمپوزیشن کیا ہے کہ زمین کی ecosystem چیلے ہیں جو بھی ecosystem اب سب سے پہلی لیئے the topmost layer of the earth is called soil جیسے ہمارا روڈ ہے نا جو روڈ پر ہم نے تو گاڑی چلانے کے لیے اس کو artificially اس پر flooring کر دی ہے کسی بھی چیز لائک پرپٹنگ کر دی لیکن اگر ہم اس کو ہٹا دے تو جو پہلی لیئر آپ کو ملے گی that is called soil اب soil کی آم طور پر جو دیکھتے ہیں تو وہ بہت امپورٹن روڈ لے کر دی ہے ہمارے جو جو پہلی لے کر دی ہے ایکو سسٹم کیونکہ ایکو سسٹم میں جیسی سوائل ہوگی ویسے ہی پلانٹ گرو گرے گے اچھی سوائل ہے پلٹائی سوائل ہے تو پلانٹ زیادہ گرو گرے گے زیادہ پلانٹ لوں گے زیادہ ہی نہیں پہل ہوگی ایکو سسٹم اچھا پلٹائی سوائل ہے ابھی آئے کہاں سے بنے کہاں سے سوائل ہے کمبینیشن اوپ گدھرنگ راک موسمی پتھر جو ہے وہ ٹوٹ کر موسم کی وجہ سے باری ہوگا اور باری ہوگا پھر ہماری سوائل پر جس میں مینرانس اور اورگنک مٹیل بھی شامل ہوتا گلے سڑے پودے جانوروں کی رائشوں کا بچاوا حصہ جو کہ ڈی کمپوزر توڑ رہے ہوں گے وہ اور دوسرے میڈرز وہ آخر مل کر ہمارے بنا دیتے ہیں سوائل کو فرٹائل ابھی ویدرنگ گروب کیسے ان کو آپ دیکھیں تو اصل میں موسم جو ہے پتھروں کو بنانے میں زمین کو ٹوڑنے میں بہت پتھر کا سائز اگر گروب کی بات کریں تو مور دین ٹو پوائنٹ زیرو ایمیم بڑا سائز ہوگا اس سے چھوٹا سائز ٹو پوائنٹ سے لے کر 0.2 ایمیم تک وہ ہوگا پوائنٹ پوائنٹ سائز اور چھوٹا پوائنٹ سائنٹ پوائنٹ سائز سے لے کر 0.02 ایمیم اور 0.02 سے 0.02 کیلائے گا سیلٹ اس سے چھوٹا سائز کیلائے گا کلے 0.02 سے چھوٹا لے کر چھکنی مٹیز جاتے ہیں تو یہ پتروں کا بننے کا حمل اصل میں پانی اور ویدرنگ سے ہوتا ہے موسمی اثرات سے ہوتا ہے اور یہ موسمی اثرات ہمارے پتروں کو بنا رہے ہیں میرے بچوں یاد کرنا ہو یا نہ کرنا ہو سمجھ تو میرے بچے خیر جزائے خیر عطا کرے ضرور نہیں کہ صرف ہر چیز یاد کرنے آلی بڑھ سمجھ بھائی 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 ہر یہ آلی بک میں نہیں ہے سائز بھائی سمجھ آنے کے لیے پتھر پہاڑ ہوا ٹکراتی ہے پیڈیو جنیس پیڈیو جنیس میرے فارمیشن آف دا سوائل اور سٹیڈی آف دا سوائل پیڈیو جنیس آف دوار دوار پیڈیو دوار چھوٹے ہمارے پیڈیو چھوٹے ہمارے سینڈ بھائی ہاتھ ہماری سینٹ ہوتی بھائی بھائی موسم دیکھیں کیسے ڈالتا پہاڑوں بھائی پتھر بننے سمندل میں ہوا بھائی پہاڑوں بھائی چھوٹے پتھر بھائی 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 اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پی پتھر پہار چھٹان اور ہوا نے اس کے بھی پیسیز نکالیں اگر لوم کی بات کریں گے تو مثال کے طور پہ 100 گریم گریم 100 گریم گوٹ سینڈ 100 گریم پاہنٹ سینڈ 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 100 گریم کلی اپس میں مکس کر کے اتنے ہوگا ہے 500 گریم تو 500 گریم میں ایکوال پوشن آ گیا سب کا جس شوئر ہے اس کا لوم اور یہ سب سے امپورٹل ہوتی ہے کیوں کیونکہ اگر ہم ریشیو ایک جیسا ہو جس میں سب چیزیں مکس اپ ہوں تو وہ سوائل ہماری لوم کے لائے اور یہ لوم پلانٹ کو گروہ بہت اچھی اس لیے دیتی ہے کہ یہاں پر وارٹر گولڈنگ کپیسٹی بڑی اچھی ہے اور اس کے اندر شراف ہوتے ہیں جسے روٹ بڑی اچھی طرح سے گروہ بس ہے یہ بڑی 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 ب اب یہ بائیٹک کمپوننٹ جو ہمارے ہیں جن کو ہم نے ڈسکرس کیا ابھی وہ ای بائیٹک کمپوننٹ ڈیفرنٹ ایکو سسٹم میں ان کی ویلیو اور ان کی امپورٹنس بدل جائے گی ساتھ اگر آپ ایکو سسٹم میں لائت اور تیمپریچر کی بات کریں تو وہاں اس کی کوئی زیادہ رول نہیں ہوگا تو لائت تو پونڈ میں چلے گا ہے کہ پیچھے تک جات کریں اور تیمپریچر میں زیادہ فلکٹورٹ نہیں کرے گا لیکن مہرین ایکو سسٹم میں آپ رہیں گے تو وہ بہت اپورٹن ہے لائت بہت زیادہ دیں جائے گی پینٹریٹ نہیں کرے گی تو لیمیٹک فیکٹر میں دور پہ کام کریں گے تیمپریچر بھی بہت زیادہ میچے بہت زیادہ اتھند ہوتی ہے مکم نے جانگل ہے ہمارے لائت کا رول ہے یا پانی کا رول ہوں گیا، دیزر میں بہت زیادہ جو بہت زیادہ بہت ہے جو اپنے ایکو سسٹم کے حساب سے ان کی اپورٹنس بہتا ہے لیکن جب بیٹی کمپوننٹ ہوں گے وہ ہر جگہ آپ کو تفریش سو یہی آپ لکھ رہے ہیں پلانٹس کے اینیمال کے نام بس پدل گیا چینج کر رہا ہے ٹھیک ہے اینیمال اور پلانٹس کے نام کو آپ نے چینج کر رہا ہے کیسے کہ وہ جب بات کریں گے اپنے نیکس چپٹر میں اس میں آپ کو دیکھیں گے کہ ایکو سسٹم یہ میجر ایکو سسٹم آپ نے ہوا دسکس کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو کوئی سسٹم میں اینیمال کے نام بتائی جائے گا باقی بائیٹک بیکٹرس جو ہیں وہ جس سے ان کی دیوں میں جو بائیٹک فیکٹر رہوں تین قرارے ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی بیکو سسٹم ہوں، ایکوائٹک ہو ہو ہو، ریسٹل ہو، ایکوائٹک میں پونڈ ہو، بلے مہین ہو، بلے سے آپ ڈیزلڈ ہی بات کریں بلے سے آپ فورسٹ ہی بات کریں تمام جگہ ہمارے پروڈیوسرز، سیکنڈی کنزیومرز اور ڈی کمپوسرز نام آپ نے کھوڑے بہت بہت پڑھیں یاد ہوں گے آپ کو اور بہت آسان سے ہمیں ڈسکس کردیں گے پروڈیوسرز پروڈیوس کرنے والے کیا پروڈیوس کریں؟ اینرڈی پروڈیوس کر کے دیں اس کو؟ ایکو سسٹم کو تو یہ سب پر سب آتو ٹروپک بلانٹ چاہے قوائٹی کو چاہے تیرسٹر ایکو سسٹم دونوں میں ہمارے پروڈیوس میں بھی اور ایسٹر میں بھی ہمارا پلاٹ پروڈیوسر گیا رہا ہاتا ہے کیونکو پروڈیوسر خلورو فیل کی بہت سے کاربن ایکسائیڈ اور بارٹ کو کنورٹ کر دیتا ہاں انٹو اینرڈی ریچ کاربو ہیڈیرز جس سے آپ کو تو سنتیز کرتے ہیں سب کو معلوم ہے فوٹو لائٹ سنتیز مینفیکشن کرنا تو فوڈ مینفیکشن کرتے ہیں اب فوڈ مینفیکشن کرنے سے کیا فائدہ ملے گا پلاٹ پلاٹس ہمارے کابوہرڈیٹ کلابہ پروٹین بھی فرم کرتے ہیں اور ہی وجہ ہے کہ ہم نے یعنی ہم سپرادے ہیں آج کبھی جنریشن میں کمزوریاں بھی ایکنس رہتی ہیں کیونکہ وہ پلاٹس کی بنیو پروڈکٹس لائک سیریلز اور ویجیٹیوز ان کو استعمال کم سے کم کرتے ہیں اور اور پروڈیویوسروں میں پead빛 ہمارے میکنہ اسی طرح پھر تھرڈ ہمارا جو کمپونٹ ہوگا بائٹک وہ ڈی کمپوزر ڈوڑنے والے اور وہ ڈی کمپوزر ہمارے ہوں گے بیکٹیریہ اور پنجار یہ ہمارے آل آبار کون ہے بائٹک کمپونٹس اب ان بائٹک کمپونٹس میں ہم آگے چلتے ہیں اگر دیکھیں ہم تو بائٹک کمپونٹس کو جو پروڈیوشر ہیں ان پروڈیوشر سے آگے ہماری بات آتی ہے وہ کنزیومرز کی اور کنزیومرز دیفنیٹی ہیٹروڈروف اور ہیٹروڈروف کا مطلب ہے کہ اپنا کھانا نہیں بنا سکتے کسی اور پر ڈیپینڈ کریں گے کھانا کئی اور سے دیں گے نہ صحیح کھانا کہاں سے دیں گے کھانا اس کا مطلب ہے کہ کسی تین تنہا سے کھانا لینا پڑے گا اسی لئے آپ ان کو تین کٹیگری میں ڈیوائی کرتے ہیں کنزیومرز کو پروڈی کنزیومرز سیکنڈری کنزیومر ترسلی کنزیومرز پروڈی کنزیومرز کون ہوں گے پروڈی کنزیومرز ہر بھی بورس ہوں گے ہر بھی بورس کون ہر کھانے والے یعنی جو فروٹ کھائیں فروٹ کا سیٹ کھائیں یا لیف کھائیں یا پودوں کی روٹس کھائیں بس انہوں نے پلانٹس کو یعنی بیجیٹیشن کو کھانا ہے تو پروڈی کنزیومرز ترسل ایکو سسٹم میں ہمارا پرائیمری کنزیومر گراس ہوپر ہوں گے کوئی بھی انسیکٹ دیکھ لیں ہمارے ہمارے کانٹ کانے والے لیف کھائیں جس طرح ہمارا گراس ہوپر چھوٹے سائز ہوں گے شکل گراس ہوپر نہیں اور یہ بھی جم کرتے ہیں اس کے ان کو اوپر کھائیات گوٹ ہیں پرائیمری کنزیومر اف ایکو سسٹم کون سے ہوں گے ہوں گے نام بدل گیا نام بدل گیا نام بدل گیا تو یہ ہمارے جو مائکروسکوپک ہوتے ہیں لیکن ملتی سیلوٹر ہوں گے چھوٹے بہت ہوتے ہیں تو آپ کو نیکیڈ آئی سے پانی میں نظر نہیں آئیں گے آپ کی پان میں آپ کی مہرین میں یہ نظر نہیں آئیں گے لیکن پانکر میں آپ پانی کے سیمپل کو ڈک کر دیں گے تو پھر یہ ضرور آپ کو ڈا ہے ٹھیک ہے اس سے دارا ары RS TRX CRAB CRAWN LOBSTER اگر آپ لوگی کھاتے ہیں تو تو وہ ہمارے CRUSTACIANS کیونکہ ان کی بوڈی کا ہیڈ اور تھوریکسی کور ہوتا ہے کریپیس کے لئے پلیٹ کو نا تو ان کا ہیڈ اور تھوریکس جو ہے وہ ہی پلیٹ کے اندر بنوڑا ہے اس لئے ہم اس کو crustaceans کریں اس کے لئے ان کے لئے ایک وائٹک میں ہر بیورس پیشش ہوں گی جو ہرپس بخاری ہوں گی سیکنڈری کنزیور they are carnivora animal which feed upon herbivores ابھی ایک secondly consumer کیا کر رہا ہوگا primary consumer ہوا رہا ہوں ان میں سے کچھ omnivora کے ہیں یعنی یہ کار نیبوڑا کہتے ہیں carnivora کا مطلب کچھ کھانے والے لین میں سے کچھ omnivoros بهوں گے لائک car dog carnivora fishes mice crow or man کلور مین کون ہے اومنیوڑا مائس بھی ایسے ہی ہیں کارنیوڑا فشیس جاؤں گی وہ باکڑا ہون میں یا کسی دریہ میں یا سمندر میں صرف بوش ہی کھائیں گے ترسلی کنزیور سو ہوتے ہیں کہ جو شکاری میں نہیں ہاتے ہیں یہ ان کو کوئی کھانا وانا بچا ہوتا مل رہا ہے یا کوئی گوش کا پیس پڑاو ملا ہے وہ کھا لیں گے اور جو ہمارے پیڈیٹرز ہیں یا سکیوینجرز کہلاتے ہیں ان کو سکیوینجرز بھی کہتے ہیں لائن لیپرڈ ایگل کوکڑائے شاک یہ کیا کریں گے یہ شکار کریں گے کسی ہینی میل کا اور اس کو مار کر کھائیں گے ہوں گی ہی بھی کارنی ہو رہا لیکن یہ پیڈیٹرز اور بڑے ہمارے ایگو سسٹم کا سائز میں وہ ترشلی کنزیور سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جیسے پران سے چھوٹا ہوتا ہے یہ پران لائے کی ہے چھوٹا ہوتا پران جس کی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری کیا رہا ہے اس کا ہیٹ ہے اس کا ہیٹ ہے اس کا ہیٹ ہے لیکن اس کا اکڑیٹ ہے اور اس کا تھا لیکس ہے یہ ابداومن ڈیابیٹ یہ پیچھے گا ہے اس لیے ان کو پرسٹیشیز کا ہے یہ ہمارے یہ مائکروسکوپیک ہے اور مائکروسکوپیک کے لئے آپ کو نظر آئیں گے ایسے سیمپل کو اٹھا لیں پانی کا سمندر سے تو وہ اس میں آپ کو دیکھنا ذرا مائکروسکوپیک ہے وہ ہندو کٹیگری میں نہیں آئے کیونکہ ہم نے یہاں من یا ہیمن کی بارت کیا نا جو جرنل بار وہ جو ویجیٹیرین ہیمن ہے وہ وہ اصل میں اپنے آپ کو پرائیمی کنزیومر میں رکھے ہیں بیچھو لیکن وہ ہندو ہیں وہ ہمارے ہیں ایسا نہیں ہے سر جو ایک سوال ہے جو جو اقوریم میں فشیز ہوتی ہیں وہ زو پلانٹون زو پلانٹون فشیز نہیں یہ چھوٹے چھوٹے سی اینیملز ہیں دیکھ رہی آپ چھوٹے چھوٹے سی اینیمل ہیں سمالر ہیں مائکروسکوپ میں نظر آئیں گے یہ آپ یہ ہماری مچھلیاں نہیں یہ زو پلانٹون زو مانے ہوتا ہے اینیمل پلانٹون مانے ہوتا ہے فلوٹ کرنے والے تہلنے والے اس لئے ہم ان کو زو پلانٹون یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور انگیند ہیں انگیند سے براد ہے کہ ان کی تعداد ہوتا سمندروں میں آپ ان نہیں پائیں گے انفانائٹ ہوتا ہے ہوتا ہے اور بہت امپورٹن ہے یہ کیا کہ زو پلانٹون ہوتا ہے ہمارے ہوتا ہے 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 پنجائی کتنے سپروٹروف ہیں وہ اور بیکٹریری سپروٹروف ہم کہتے ہیں گند فور کو گند فور کا مطلب گند چیزیں کھانے والا نہیں گند فور کا مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے جناب ڈیڈ آرگنیزم کو پانے والا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ مٹیریل کو پانے والا ہے اس سے کہا جاتا ہے ڈی کمپوزے اب پنجائی اور بیکٹریریہ اس میں مین رول پلے کرتے ہیں اور ڈی کمپوز کرتے ہیں ہوتا ہے آپ دیکھ گئے انیمال کی لاشو کو پلانٹ کی لاشویں توڑ پوڑ کر ریک ڈاؤن بگایں ٹھیک ہے ڈی اور یہ بہت ضروری ہے ہماری ایکو سسٹم میں ہماری لاشو کو چلا کر سور کی جائے ٹھوڑ کر سور کرتے ہیں چھوڑ کر دیا جائے اور ہماری کمپوننٹس کو واپس زمین کے حوالے کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گا پر آپ دیکھیں گا پیغراف میں آپ کو بیکٹریاز کا پچھنام ملکے ہوں گے نائٹرین سائٹرمنٹ، نائٹرو سوماس، پروسٹرین، آئے میں کو بیکٹریان، نائٹرو کبکٹریان یہ آپ کو انسیدوش کی طور پر تکارک نہیں دے گا انسیدوش میں ہمارے پوچھی جاتے ہیں اور ایک چھوٹیسی بار جو اس میں ہمارے پاس ہے اور ایک بار پوچھی بھی گئی تھی دی نائٹریٹریکیشن ٹھیک ہے؟ دی نائٹریٹریکیشن آخری پیغراف وہ ایک بار لیفنیشن میں پوچھا جاتے ہیں باقی نائٹرین سائٹرین تو نہیں پوچھا جاتے ہیں ایمسی کیوز میں آپ سے پوچھا جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا جی اب دیکھنے ایمپورٹن نور پر بھی ہاک کے سامنے لکھا با ہے کہ 30 ملین ٹنس او اٹموسفریق نائٹرین ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹ großen ٹھیک ہے、 ٹھیک ہے ganzen ہم ٹھیک ہے، ٹھیک ہے امسی بیوز میں بٹا یہ آپ کے دکھیں بیکٹریہ کی نام لکھیں میں آپ کو ہیٹرائن پر دیتا ہوں یہ آپ کی بک میں ہمارے لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے یہ نہیں لکھا ہوگا سوڈو مناس ٹھیک ہے یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیے گا سوڈو مناس کو یہ فاہم آئے گا کیا ہوگا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو دیتیل ہماری بائو جیو کیمیکل سائکلز میں ہماری جو زمین پر چیزیں موجود ہیں اٹموسپیر اور زمین کے اندر کے کیمیکلز ان تمام کا ری سائکل ہونا بائو جیو مانے زمین کیمیکلز کیمیکلز چکر باپس آجا یہ بہت ضروری اب نائٹرین فکسیشن ہوتی ہے سب سے پہلک اور نائٹرین فکسیشن کا مطلب ہے کہ وہ نائٹرین جو ہوا میں موجود ہے گیس کی شکل میں وہ ہمارا نہ تو پودا لے سکتا نہ جان کر لے سکتا اسے یہ کسی اور شکل میں چاہیے اس کے لئے کیا ہوگا اس کے لئے نائٹرین کی فکسیشن ہوگی یہ ہو گئی نائٹرین فکسیشن یہ دو طرح سا میں نظر آتی ہے سمبائیٹک اور نون سمبائیٹک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے نوڈیولز یہ نوڈیول چاہی تھے ہمارے پودے میں پودے عام طور پہ لگمس پلانٹ ہوگی لگمس پلانٹ پھلی والے پودے ان کی جڑوں میں یہ بیکٹریلیا موجود ہوں تھے بیکٹریلیا ہوا سے ڈائریکٹ نائٹرین گیاں کو کنورٹ کرتے تھے نائٹرین میں اور یہ پودوں میں جاتی ہے ایک ہوئی حصہ ہوگیا ہے ٹھیک یہ ڈائریکٹ نوڈیولین اس میں پرائزوگیم بگرہ موجود ہیں یہ بیکٹریلیا دوسرا طریقہ دوسرے راستے پر آتا ہے ہمارے انیمالز یورین کسچارج کرتے ہیں یہاں ڈیکمپوز ہوتے ہیں زندہ جب ہیں اور جب مر گئے ہیں تو پھر ان کی باڈی ڈیکمپوز ہوگا بیکٹریلیا فنجائے ان کو توڑ کر ان میں سے ہمونیم کو بہاں نکال جاتے ہیں زمین کے اندر ہیں دیکھیں اور یہ امونیفیکیشن کیا ہوتی ہے یہ امونیفیکیشن کے نائٹریفائن بیکٹریلیا اس امونیوں کو توڑ کر نائٹریٹس میں کنورٹ کرتے ہیں نائٹریٹس کنورٹ کو کیا جاتا ہے نائٹریفائن بیکٹریلیا نائٹریٹس اور نائٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے خودوں کے لئے ضرور ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سائیکل ہماری چلتی ہے ایک سائیکل کا حصہ یوں کر کے آگے ڈائریکٹلی نائٹرین کو فکس کرنے کے کام آتا ہے دوسرا ہمارا کچھ بیکٹریلیا نے نائٹرین کو فکس کیا یا اینیمر کی ڈڈ باڈیز یا اس نے یورین کیا وہ اٹھ کر آگیا مونی وائن کو نائٹریفائن بیکٹریلیا نے نائٹریفیکیشن بنایا اور نائٹریٹس کو نائٹریفائن بیکٹریلیا نائٹریٹس اور نائٹریٹس لیکن ایک حصہ نائٹریٹس نائٹریفائن بیکٹریلیا اٹھا کر نائٹریٹس کو نائٹریٹس کو نائٹریفیکیشن اسے کہا جاتا ہے ڈی نائٹریفیکیشن ٹھیک ہے یہ بھی کرنا ضرور ہی ہے کیونکہ حباب میں نائٹریٹس کو نائٹریفیکیشن وہ پروسس جس میں ہماری نائٹریفیکیشن نائٹریفیکیشن کا کمپاؤنٹ پلانٹ میں ایبسورب کروایا جائے اور نائٹریفیکیشن کو نائٹریفیکیشن نائٹریفیکیشن جس میں نائٹریفیکیشن نائٹریفیکیشن اور یہ سولو مناس کو آپ نوٹ کر دیجئے آپ کو بک میں شاید نہ ملے اور یہ ڈی نائٹریفیکیشن 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 آپ سے ایک بار شوٹ میں ڈسکس کروائے گئے چلتے چلتے ہمارے پاس ہے انٹر دیپینڈنس ہر ایمور ایک دوسرے دیپینڈ کرتا ایک دوسرے رہے کچھ نہیں کر سکتا اب وہ ایکو سسٹم میں ہمارے دوسرے 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 لوگوں کو دکھایا تھا مجھے اجیل بن جائے نائچن جو نام وہ اسی کی اگزیمپل ہے وہ صحیح کا آپ نے اب اس میں لگومس پلانٹ کی ابھی ہم نے رکھے روٹ میں نوڈیول بنے بیکٹری آنے بیکٹری آنے بیکٹیریا کیا کر رہے لگومس پلانٹ کو نیٹرین ہمیں فکس کر کے دے رہے ہیں اور لگومیس پلانٹ ان کو as a food اور shelter پروائید کر رہا ہے اپنی چڑھوں میں دونوں کو benefits مل رہے ہیں جسو کہتے ہیں mutualism ٹھیک ہے ایک ڈائیگرام اس کو مبینی دکھاتے ہیں آپ کو commensalism in this relation one organism commensal get benefit from host but host does not get benefit دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا لیکن اس کو فائدہ بھی نہیں ہے لیکن اس کو کو تینشن دے ہی ہے the orchard and mosses are common in epiphydes which grow on the trunks of other plants تو ہمارے orchards عام طور پر ایسے flowers جو جنگل کے دیپ اندھیرے موسیتر باگی جگہ پر موسیس پلانٹ کی وہ ٹائپ ہے جو وہ بھی ایسی ہی جگہ چاہیے گروہ کرنے کے لیے یہ پلانٹ کے ٹرنس پر گروہ کرنا ہے لیکن اس پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے ٹھیک ہے اس ہی طرح آپ کو یہ کچھ انیملز کی اگزیم میں بکھا رہے ہیں یہ ہیل فش ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لابسٹر چھوٹا یہ پران ہے نا پران کی طرح ہوتا ہے لیکن لابسٹر کے لازے ہیں ان کا جو اگلے بازوں ہیں وہ شیمر نہیں ہوتے وہ چلیا جا جاتے ہیں پکڑنے والے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سر ہمارے پران کی بڑھیں پر اور ان کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو یہ اب اس کے ساتھ میوچر انڈسینڈنگ کے لاتے ہیں میوچر انڈسینڈنگ کیا ہے کہ جی اس کی سکن پر کوئی انسیکٹ کوئی پیراسائٹ کوئی گند گند تو یہ صاف نہیں کرے گا یہ پیراسائٹ کو کھائے گا کیونکہ یہ کانڈی بھو رہا ہے اس کو کھانا مل رہا ہے اس کی صفائی ہو رہی ہے جسے آپ یہ شاہر کے ساتھ دیکھ رہی ہیں ایک سکر فش ادر دھر میں ایک گولیوں آپ کے ہیں تو آپ اس میں بھی سکر فش ڈالتی ہیں جو سکر فش جو ہوتی ہیں آپ کی گولیوں بھی صفائی کرتی رہتی ہیں نمین سے ایک کائی جمعی ہوئی ہے وہ اتار لی اس نے برابر سے کلاس ہے ملر ہے اس کے پر تو وہ سکر کرتی ہے یہاں پر بھی یہی کام کرتی ہے اس کی صفائی کرتی ہے اب شاہر کو کوئی ٹینچر نہیں ہے شاہر کی صفائی تو ہو رہی ہے اگر نہ ہو تو کوئی شر مسئلہ نہیں ہے اور ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے اسی طرح یہ آپ کو ڈیئر میل ڈیئر نظار ہے یہ ایسا یوزول نہیں کہ فریکونٹی ایسا آپ کو کچھ نظر آئے لیکن ریئر کیسز میں آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے مکڑی نے ویپ اپنا بنا رہی ہے سپائیٹر ویپ بنا رہی ہے لیکن اس کو کوئی ٹینچن نہیں اگر اس کو تو بینیفڈ ملا رہا ہے فری میں گھوم بھی رہی ہے اور جنگل میں جہاں نہیں جائے گی اس کو آرام سے پریڈیٹ کرنے میں انسکر شکار کرنے میں آسانی ہو تو یہ کمنسلیزم کہتا ہے ٹھیک ہے یہ پوزنٹیف انٹریکشن تھا نیگٹیف انٹریکشن بھی بات کرتے ہیں تو پیراسٹیزم پیڈیشن ڈیشن ڈیشن پیراسٹیزم تو آپ کو پتا ہے کہ ایک آرگنیزم دوسری آرگنیزم پر زبرستی کا ہوسٹ بنے اور ہوسٹ بننے کے بعد اس کو نقصان کریں ہوسٹ ہمیشہ لاؤس میں رہے گا اور یہ جو پیراسائٹ ہوتے ہیں یہ دو ٹائپ کے آپ کو نظر آتے ہیں ہیکٹو پیراسائٹ live on the body surface like fleas leech insect mosquito lice یہ ہماری ایکٹو پیراسائٹ ہیں اسی طرح انٹو پیراسائٹ ہیں ہمارا پاسموڈیم جو ملیریہ کام کرتے ہیں تینسولیم اسکیرس راہن وام جو ہوتا ہے تو وہ ہمارے انٹو پیراسائٹ ہیں پیڈیشن موالی پیراس پیراس خوص پیراس 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 اب اس میں نیگڈیف پوائنٹ کیا ہے نیگڈیف پوائنٹ یہ کہ اس نے اس درد کے پتوں کو توڑ کے کھا لیا ہے یہ بھی گراس کو توڑنے پہ لگے میں انہیں کھانے پہ لگے میں ٹھیک ہے تو یہ اس درد کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیا ہے نیگڈیف بن گیا لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایکو سسٹم کے لیے پوزیٹک ہے تو ہم اس کی بات نہیں کرتے مگر گریزی کے بینفیٹس کی بات آپ کا سکتے ہیں لائک یہ جو پتے کھائیں گے تو ان کی عادت ہے کہ پتے پورے نہیں کھائیں گے چھوڑ دیں گے اگر آپ کو یاد ہو آپ عربانی کے دنوں میں بکرائی پردائیں پترے شکری لاتے ہیں اپنے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو وہ جب آپ کو کھانا چاہنا کے لیے آ رہے ہیں فیلیڈیشن بیٹھا فیلیڈیشن شکار کرنا شکاری فیلیڈیٹرز دوسرے کو شکار کر کے اپنے لیے فوڈ لے گے نا ہاں کو خوکس دعائیں گے گے ہیں شکار کر نے کھا گیا جن کو آپ نے کارنی بھوڑا ترشری کنسیومر پڑھا گیا وہی ایز اپنیڈیٹرز یہ جو ہیں یہ جان بھوچ کر کھانا جو آپ نے قربانی کے لیے جان بھر لیا ہے کھانا کھلاتے آپ نے دیکھا ہوگا اور جو زمین پر پتہ گر گیا ہوگا ٹوٹا با جو اس نے کھایا ہے وہ دوبارہ آپ اس کے موں میں ڈالے کے نہیں کھائے گا نیچر نے اس کو سکھایا کہ پتے کچھ زمین پر چھوڑنے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ زمین کی ذرخیجی کو بڑھائیں گے فرٹیلیٹی کو بڑھائیں گے زمین پر دوسر چھوٹے اینیملز جو انسیکٹ کی شکل میں ہوں گے کسی اور نیماتورٹس کی شکل میں ہوں گے ان کی خوراک یہ بنیں گے تو یہ ان کو بینیفیٹ ملے گا لیکن یہ گریزن کی ریلیشن نہیں ہے گریزن کی امپورٹنس کی محبات ہے گریزن میں تو اس پوجے کو نقصان ہو رہا ہے جس کو یہ کھا رہا ہے یہ گراس توڑ توڑ کی کھا رہا ہے گراس کو نقصان ہو رہا ہے نیگڈیو ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا فائدہ ہمارے ایگو سسٹم کو بہت ضروری ہو رہا ہے اب ہم بات کرتے چیل شورٹ کوششن ہے آپ کا ننوٹ کرتے چیل آپ نے پاس ہم کرنا پلا کریں آپ کے آپ کے نمبر ہے کہ 250 250 پر ایک سکیشن ٹھیک ہے تو اس کا سوال آپ سے شورٹ پہ پوچھا جاتا ہے لانگ بھی آئے گا آگے چلے گا لیکن شورٹ میں ایک سوال ہے کہ سکیشن کو جنت jamais یم سکیشن موسیقی 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 موسیقی